یہ میز اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا اور انہیں زدہ کوپ کرنے والے مجھے دیکھ کر باغ گئے لیکن آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ رات کے اس وقت ایک اجنبی نے آپ کے بھائی کو گھر پہنچایا ہے کیوں؟ آپ کا بھائی آپ کو بتا سکے گا اس میں کیا مسئلہ تھا اور دیکھئے جب انہیں ہوش آئے تو میری طرف سے کہہ دیجئے گا جو جانور ہمیں راستے میں ملے تھے ان میں نصف آپ کے حصے میں آئے ہیں آپ جس وقت جائیں گے انہیں آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا آسم یہ کہہ کر دروازے کی طرف پڑھا ٹھرئیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں سمیرہ نے یہ کہہ کر ایک دیا اٹھایا اور اسے جلتے ہوئے چراغ سیلو سے روشن کر کے آسم کے ساتھ چل پڑی کشادہ سین کے ایک کونے میں ایک چھپر کے نیچے تین اور گوڑوں کے ساتھ آسم کا گوڑا بندہ باتا اور پاس ہی اس کی زین پڑی بھی تھی آسم گوڑے کو لغام دینے کے بعد زین کسنے لگا تو سمیرہ نے کہا آپ کہیں دور جا رہے ہیں اگر کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں اببا جان آپ کو پناہ دے سکیں گے ہمارا قبیلہ آپ کی مدد کرے گا یہ معصوم الفاظ آسم کے دل کی گے راہیوں میں اتر گئے اور اس نے فوراں گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پوچھا تمہارا نام سمیرہ ہے ہاں آپ کو کیسے پتا ابھی عمیر نے تمہیں اس نام سے پکارا تھا سمیرہ نے کہا میں آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اگر میرا بھائی بے ہوش نہ ہوتا تو مجھے آپ کو اندر بلانے کی جرات نہ ہوتی پہلی بار جرات کی روشنی میں آپ کو دیکھ کر بھی مجھے کچھ خوف محسوس ہوا تھا لیکن اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا آسم زین کس چکا تھا اس نے رسہ کھول کر گوڑے کی گردن پر لپٹتے ہوئے آپ کو ایک اجنبی کی صورت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ممکن ہے میں آپ کا دشمن ہوں سمیرہ نے جواب دیا اگر آپ ہمارے دشمن ہوتے تو بھی آپ کی صورت دیکھنے کے بعد مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا آسم گوڑے کی باگ پکڑ کر چھپر سے باہر نکلا اور سمیرہ اس کے آگے آگے چل پڑی اچانک ہوا کے جھونکے سے چراغ پچھ گیا اور سین میں تاریخی چھا گئی سمیرہ نے چراغ نیچے رکھ دیا اور دونوں کچھ کہے بغیر پھاٹک کے قریب پہنچ گئے آسم جو چند لمحات قبل وہاں سے باگنا چاہتا تھا اب تز بزب کی حالت میں کھڑا تھا سمیرہ نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ کی مجبوریاں کیا ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں میرے گھر والوں کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے نہیں کیوں؟ آسم نے قدر تز بزب کے بات جواب دیا ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے لیے مکین احسان فرموش نہیں ہمارا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا آسم کا دل پسا جا رہا تھا اس نے کرب انگیز ڈیجے میں کہا میں اب چانے سے پہلے تمہاری الجن دور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں لیکن یہ باتیں صرف تمہارے کانوں کے لیے ہیں میں قبیلہ غوث سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ ہائل ہیں تم نے کہا تھا کہ رات تاریخ کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہئے لیکن ہم جس بہانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوگی سمیرہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی بالاخرہ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا چاہیے آسم کچھ کے بغیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا پھاتک سے باہر نکلا اور مڑ کر سین کی طرف دیکھنے لگا سمیرہ بے ایسو اور قد اپنی جگہ کھڑی تھی آسم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرہ نے لرستیو آواز میں کہا ٹھیریے وہ رک گیا سمیرہ چند قدم آگے بڑی رکی اور پھر باگ کر اس کے قریب آگئی سمیرہ نے کہا مجھے اس سے سروکار نہیں آپ کون ہیں لیکن اپنے بھائی کی آانت کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں اگر آپ قبیلہ اور اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کا احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے آسم نے کہا آپ تمہیں یہ سب جانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن میں تمہاری رفاقت کے یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم عددی کی بیٹی یا میں سوہل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا مجھے فخر ہے میں عددی کی بیٹی ہوں لیکن آج کے بعد میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گی چلیے میں آپ کو باگ کے باہر چھوڑ آتی ہوں وہ چل پڑے آسم نے کہا تم یہ جاننے کے بعد بھی مجھ سے خوف محسوس نہیں کرتی کہ میں سوہل کا بیٹا ہوں نہیں اس نے جواب دیا مجھے یقین ہے اگر اس باگ سے درندوں کا لشکر نکل آئے تو بھی آپ پھر یہ حفاظت کریں گے کاش آپ کی صورت ایسی ہوتی کہ مجھے دیکھ کر خوف آ سکتا وہ باگ کے آخری کنارے پر پہنچ کر رکھے آسم نے کہا اب یہ زمانہ امن کے صرف چند دن باقی ہیں اس کے بعد اوس اور خجرج اپنی تلواریں تیز کرنے میں مصروف ہو جائیں گے سمیرہ نے جواب دیا امن کے دن ختم ہو جانے کے بعد میں آپ سے یہ نہیں کروں گی کہ آپ اپنی تلواریں تیز نہ کریں اوس اور خجرج اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے لیکن اس وقت آپ کو بار بار مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے دشمن ہیں تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں یہ بات بار بار کیوں یاد دلا رہا ہوں سنو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بے خیالی میں چند لمحات کے اندر ایک قطرناک راستے کی کئی مندلیں تے کر چکے ہیں قدرت نے میرے ساتھ مزاق کیا ہے اور تمہیں اس مزاق کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جاؤ سمیرہ تم تو سنجیدگی کے ساتھ سوچو گی تو یہ تمام واقعات تمہیں بھی ایک مزاق ہی محسوس ہوں گے تم میری ہماقت پر ہنس ہوگی لیکن میں شاید ہنس بھی نہ سکوں لیکن سمیرہ اپنی جگہ سے نہ ہلی وہ بے سو ایک حرکت کھڑی آسم کی طرف دیکھ رہی اور آسم تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک محسوس کر سکتا تھا وہ بولی تو آپ کو عددی کی بیٹی سے نفرت نہیں اس کے باوجود کہ آپ سویل کے بیٹے ہیں آسم نے جواب دیا میں سویل کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ایک انسان ہوں اور کوئی انسان تم سے نفرت نہیں کر سکتا لیکن میرے نفرت کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے ان کی جو ندیاں ہمارے درمیان ہائل ہیں وہ بتدریش خوصی ہوتی چاہیں گی بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے بھی بے چین ہو جاتا ہے ہاں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دن مجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائیں آسم نے جواب دیا اگر تم اسے اپنی فتح خیال کرتی ہو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین رہوں گا میں اس وقت بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا جب میری تلوار تمہارے بھائیوں کی تلواروں سے ٹکرا رہی ہوگی سمیرہ نے جواب دیا تمہاری تلوار میرے بھائیوں کی تلوار سے نہیں ٹکرائے گی تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا تانہ نہیں دے سکتی اگر تم بزدل ہوتے تو میرے بھائی کو اٹھا کر ہمارے گھر نہ لاتے تم خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ عبور کر کے یہاں آئے ہو اور اس کے لیے ایک مرد کے حوصلے کی ضرورت تھی مجھے معلوم نہیں کل تمہارے احساسات کیا ہوں گے لیکن اگر میں اپنے دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو اس کا انتظار کیا کروں گی اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمدار ہو رہا ہے آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمدار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا آسم نے جواب دیا اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پاسکا تو ضرور آنگا لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں میں منعات اور رضا اور سہل کی سے دعا کیا کروں گی کہ وہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بیچین نہ ہونے دیں لیکن آپ ضرور آئے ممکن ہے میری دعائیں قبول نہ ہوں آسم گوڑے پر سوار ہو گیا وہ کچھ دیر خاموشی سے سمیرہ کی طرف دیکھتا رہا مراخر اس نے کہا میں نہیں اگے سکتا کہ منعات اور رضا سے میری دعائیں کیا ہوں کیا ہوں گی میں صرف اتنا جانتا ہوں اگر اس طرف نہ آ سکا تو بھی یہ راستہ نہیں بولوں گا میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام آسم ہے آسم بن سہل لیکن تمہاری بلائی اسی میں ہے تم کسی سے میرا ذکر نہ کرو میں وعدہ کرتی ہوں میں اس تابناک ستارے کے سوا کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گی اگر اس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے یہ کہتا آسم تمہارے باپ تمہارے بھائیوں اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے اس کے لیے تمہارے دل میں نفرت نکارت کے سوا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے آسم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڈ لگا دی سو میرا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی درف چل دی راستے میں وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی کاش تم سہل کے بیٹے نہ ہوتے کاش تم یہاں نہ آتے آسم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو یہ بار باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا آپ نے بہت دیل لگا دی وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی عباد پکڑتے ہوئے بولا آسم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا عباد نے شکایت کے لیجے میں جواب دیا یہاں آرام کون کر سکتا ہے آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے وہ تین بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں نہیں میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں باگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں آپ جلدی سے اندر جائیں اور بہت پریشان ہیں آسم تیز تیز قدم اٹھاتا سین میں دافل ہوا اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور باگ کر اس سے لپڑ گیا یہ اس کا چچا ذات بھائی سالم تھا اببا جان بھائی جان آسم آگئے ہیں اس نے بکار کر کہا عبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے آسم نے سالم کو ایک طرف اٹھا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا آسم آج تم نے مجھے بہت پرشان کیا اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتے تمہیں تمہاری تلاش میں نکلنے والا تھا وہ گھوڑا مل گیا ہے نہیں وہ بستی کے قریب پہنچتے ہی اچانک ایک طرف باگ گیا اور مجھے اس کا سراغ نہ مل سکا تمہیں اتنے کامیاب سفر کے بعد ایک گھوڑے کے لئے پرشان ہونے کی ضرورت نہ تھی چلو اندر چلیں سہاد کہاں ہے وہ کھڑی ہے دیلا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سالم نے کہا بھائی جان سہاد آپ سے روٹ گئی ہے وہ کہتی ہے آپ نے بہت دیر لگائی ہے آسم نے آگے بڑھ کر سہاد کو چمٹا لیا اس نے ٹھوڑی پگڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا اگر میری ننی بین مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا سہاد مسکرائی سالم جھوٹ کہتا ہے وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے آسم نے کہا سہاد میں تمہارے لئے دمشق سے کپڑے اور یروشلم سے انگوٹی لائے ہوں اور چچی جان آپ کے لئے بھی لیلہ نے کہا سہاد اپنے بھائی کے لئے کھانا لاؤ سہاد دوسرے کمرے میں چلی گئے عبیرہ نے کہا بیٹا میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ ترواریں بہت اچھی ہیں صرف کپڑا بیچ کر ہم شمہون کا سارا گرزہ اتار سکیں گے لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ تمہیں کیسے مل گئے چچا جان یہ آوارہ پھر رہے تھے اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں عبیرہ نے کہا بیٹا لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے تم مجھ سے کوئی بات چھوڑا تو رہے ہو نہیں چچا جان آسم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا عبیرہ نے کہا اب ہمارے قبیلے کا ہر آدمی یہ تلواریں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم صرف ان لوگوں کے ہاتھ فروض کریں گے جو دشمن سے لڑنے کا عہد کریں گے عبیرہ نے جواب دیا چچا جان میرا کام تلواریں لانا تھا یہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ ان کا حقدار کون ہو سکتا ہے عبیرہ نے کہا امن کے دن ختم ہونے کے بعد تمہیں بہت موتاعت رہنا چاہیے تمہاری اس کامیابی کے بعد بنو فدرج حسد کی آگ سے چل اٹھیں گے آپ میری فگر نہ کریں میں اپنی افاظت کر سکوں گا سہاد نے کھانا لاکر آسم کے سامنے رکھ دیا اور عبیرہ نے کہا بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ صبح اتمنان سے باتیں کریں گے یہ بات کھانا کھا چکا ہے آسم نے سوال کیا ہاں عبیرہ نے جواب دیا رات کے پچھلے پیر شمون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ دعود واپس آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے شمون بدواس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا آنکھیں ملتا ہوا میمان کے کمرے میں داخل ہوا دعود اندر بیٹھا تھا شمون نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کیا ہوا تم واپس کیوں آ گئے ہو ہم پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا عمیر کا کیا بنا ہم اسے عدموا کر چکے تھے لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے رات کے وقت کسی نامعلوم دشمن کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر باگنا بڑا وہ میرے دو اونٹ اور پانچ گھوڑے لے گئے ہیں بددو ہوں گے نہیں میرے گھوڑے اور اونٹ یسرب کی طرف آئے ہیں ہم نے ان کے نشانات دیکھے ہیں اگر راستے میں رات نہ ہو جاتی تو ہم ڈاکو کے گھر تک پہنچ جاتے اگر وہ آگے نہیں نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا کوش لگا لیں گے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو یہی سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے شمون مزدرب ہو کر بولا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مجھے تمام واقعات سناو دعود نے کہا ہم کل رات عمیر قرسیوں میں جھکڑ کر زدو کوپ کر رہے تھے ڈاکو نے اچانک حملہ کر دیا ایک تیر میرے غلام کو لگا اور ہمیں بھاگنا بڑا تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ آور کون ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے وہاں سے کوئی ساتھ کوس دور بددوں کی ایک بستی تھی ہم وہاں پہنچ گئے بددوں کا سردار ہمارا واقف نکلا اس نے میرے زخمی نوکر کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے بیس آدمی ساتھ کر دیے لیکن جب ہم واپس اس جگہ پر پہنچے تو میرے گوڑے اور اونٹ خائب تھے ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اونٹوں اور گوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یسرب کی طرف چل پڑے بددوں نے دن بر ہمارا ساتھ دیا لیکن غروب افتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اگر ڈاکو یسرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے میں اپنے نوکروں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں اگر صبح تک پتہ چل گیا تو شاید اپنا مال چھڑانے کے لیے مجھے آپ کی حانت کی ضرورت پڑے گی لیکن عمر کا کیا بنا شمون نے سوال کیا مجھے معلوم نہیں ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤں میں آگ جلائی تھی لیکن جب ہم بددوں کے ساتھ واپس پہنچے تو آگ پھوچ چکی تھی شمون نے تلخ ہو کر کہا تم نے رات کی تاریکی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے اگر وہ زندہ ہے تو یسرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غم و غصہ کی آگ بڑک اٹھے گی دعود نے جواب دیا یہ درست ہے ہم نے عمر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے اسے رات کے وقت ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا لیکن تک کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاں بان دیئے تھے کیا اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ مرنے کے بعد وہ اپنی رسیاں کھول کر بھاگ گیا ہے ممکن ہے کہ ڈاکو نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو میں نے آج تک لاوارس لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے ڈاکو نہیں دیکھیں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں اور صبح برد تک بنو خزرج کے سینکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں گے اگر یہ صورت ہوئی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھڑوں کا مسئلہ اس قدر اہم نظر نہیں آئے گا تم اتنے بے وقوف اور بزدل تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جگڑا ہوا تھا اور تم باگنے سے پہلے اسے موت کے گاٹ اتار نہ سکے داود نے کہا اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں اتجاج نہیں کروں گا لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا ڈاکو نے باگنے سے پہلے اس کی رسیاں کار دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس پڑا اپنے آخری ساس گر رہا ہو شمون نے جنجلا کر کہا تم مجھے صرف ایک جواب دے سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک پہ وقوف رشتدار پر اعتماد کرنے میں غلطی کی ہے اب تم یہیں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں شمون بائل نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داود کے کریم بیٹھ گیا آپ کہاں گئے تھے داود نے مرجائی ہوئی آواز میں پوچھا میں نے اپنے نوکر کو امیر کے گھر بھیجا ہے اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اس وقت اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے اور اگر اردگل وہ نہیں پہنچا تو تمہیں فوراں واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لئے اسے قتل کرنا ضروری ہے داود نے کہا آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ زندہ ہے تو صرف میرے لئے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکو نے عملہ کیا تھا ہم باگ گئے تھے اور امیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکو نے میرے ایک نوکر کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی شمون نے تلخ ہو کر کہا لیکن جب امیر یہ کہے گا کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی دی تو اہلہ یسرب تمہاری بات کیسے مانے گے